سلطان جان بوجھ کر اسرا کو تنگ کر رہا ہے اسے مشل سے دور کرنے کے لئے کیونکہ مشل خوصہ دیتی ہے اسا کو اسے سمجھاتی سی کہ تم بہت خوبصورت ہو خود کو خوبصورت بناو اپنے بعد کورے چھوڑو اس طرح سے کپڑے پہنو جیسی تم ہو ویسی دکھا کرو کیا تم نے ہلیا ماسیوں والا بنایا ہوا ہے سلطان کے کہنے پر وہ تو خود چاہتا ہے کہ تم اس سے زیادہ اچھی نہ لگو کیونکہ تم سے کافی زیادہ جیلسی فیل کرتا ہے کہ تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو اسی وجہ سے وہ تمہیں سجنے سورنے نہیں دیتا ہے یہ تمام باتیں سلطان سمجھ لیتا ہے اور اس کے بعد سلطان کو جب پتا چل جاتا ہے کہ مشل اسرا کو سر ٹرونگ کر رہی ہے جو کہ اسرا جو تھی وہ پہلے سلطان کو بات کیے بنایا رہ نہیں سکتی تھی اب وہ سلطان کو اتنے دیر بلائے بغیر رہ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو کافی غصہ آ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیسے ریاکٹ کرے اب اس نے نیا بکھیڑا شروع کر دیا ہے جان پوچھ کر اسرا اور مشل کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے مشل کی تعریفیں کر کر کے جس کی وجہ سے اسرا کو یہ لگ رہا ہے کہ سلطان اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے جبکہ اس کا مقصد ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے